اسلام علیکم جو جو کام میں کر رہی ہوں ان دنوں میں آپ کے ساتھ جانے سے پہلے ایک ولوگ ضرور شیئر کر کے جاؤں پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ دیکھنے کو ملے گا وہ ٹریبل ولوگز ہوں گے اور پھر پاکستان سیریز ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہاں پر بھی ہم لوگ آئے تھے میں ریور ووک شہناز ہربر اور بیوٹری سالون سے اپوائنمنٹ دی تھی بیٹی کو ہیئر دن کروانے تھے اپنے نیلز دن کروانے تھے اور میں نے بھی کچھ سرویسز بک کرائی تھی اپنے لئے بہت زیادہ یہاں پر آج کل جو ہے نا اپوائنمنٹس ملنے میں ٹائم لگ رہا ہے اور مارکٹس بھی بہت بیزی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرسمس ٹائم ہے یہاں پر سو بہت ہی زیادہ جو ہے نا آج کل بیزی سکیجول ہے یہاں ہر چیز کا بٹ لکی لی ہم لوگوں کو مل گئی تھی اپوائنمنٹ اور آج ہم لوگ اسی سلسلے میں آئے تھے اور کچھ لاس منٹ شاپنگ کی بھی آئیٹمز رہتے تھے بچوں کی کچھ ضرورت کی چ چیزیں تھی سو وہ لوگ بھی ساتھ میں تھے آہ کوشش کر رہے تھے ہم کے ٹائم لی ہمارا یہ سب کچھ آہ جو ہے سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے خیر شہناز ہربل اینڈ سلون جو ہے یہ شہناز حسین فرم انڈیا ہیں جن کے ایک فرنچائز ہے اور کافی ویل نون ہے انڈیا میں بھی ان کی کافی برانچز ہیں اور اوور سیز میں بھی ڈیفرن کانٹریز میں ان کی برانچز ہیں ریزنیبل ریٹ سے ان کے جو کہ میں یہاں پہ ان کیا جو کارڈ ہے اس پہ چیک کر رہی ہوں اس کے علاوہ اگر آپ نے یہاں سے برائیڈ کو پرپیئر کرنا یعنی برائیڈ کو تیار کروانا ہے تو اس کے لئے بھی ڈیفرنٹ ان کے پیکیجز ہیں اس کے علاوہ باقی جو بھی ایونٹ آپ کرانا چاہتے ہیں یا جس بھی ایونٹ کے لئے آپ تیار ہونا چاہتے ہیں آپ کی فیملی میمبرز تیار ہونا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی انہوں نے کافی یہاں پہ پیکیجز وغیرہ بتائے ہوئے ہیں اور باقی اگر آپ خود ان سے پرسنل ون ٹو ون بات کریں گے تو وہ میبھی اور بھی اچھا پیکیج جو ہے آپ کو اویل ہو جائے یہاں پر اب بیٹی کا جو ہے وہ نیلز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے تھے ان کو اپنے نیلز ڈن کروانے تھے ابھی اس نے کوئی جیل نیل یا کچھ اس طرح کے ایکریلک ٹرائپ نہیں کروائے ہیں بکاوز ابھی بلکل سمپل سا اس نے اپنے نیلز کو ریڈی کیا ہے اور انشاءاللہ آفٹر گوئنگ ٹو پاکستان وہاں پر وہ کچھ اور اگر کروانا چاہیں گی تو وہ پھر وہاں پہ دیکھ لیں گی خیر جناب بہت ہی زیادہ مصروفیت ہے ان دنوں میں انشاءاللہ یہ بلوگ آپ جس دن دیکھیں گے میں آلڑی ٹرائول میں ہوں گی اور آپ سب دعا کیجئے گا کہ خیر و آفیت کے ساتھ ہم لوگ پاکستان پہنچیں آپ کو پتہ ہی ہوگا جو لوگ اوورسیز میں رہتے ہیں اسپیشلی وہ لوگ اس سے ریلیٹ کریں گے جب آپ نے ٹرائول کرنا ہوتا ہے تو بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں شاپنگ کے علاوہ بھی بہائنڈ کامرہ بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتے ہیں تو بس یہ سمجھیں کہ آج کل ایک پاؤں گھر میں ہے اور ایک پاؤں باہر اس طرح کا سلسلہ رہا ہے پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنا لوں اور آپ سب کے ساتھ اپنی روٹین ان دنوں کی ضرور شیئر کروں نیل پینٹ کا کلر جو ہے وہ میں نے پسند کیا تھا میری بیٹی تو بہت لائٹر ٹون میں جانا چا رہی تھی نیوڈ سے لیکن میں نے اس کو بولا کہ نہیں آپ نے ویسے ہی سیمپل رکھا ہے نیلز کو تو آپ اس پہ ٹی پنگ جو شیڈ ہے وہ اپلائے کرواؤ اور نیل پینٹ اپلائے کرنے کے بعد اس کی جو آفٹر لوک ہے وہ بھی میں نے شیئر کی ہے ویڈیو کلپ میں بہت ہی کیوٹ سے لگ رہے تھے اس کے ہاتھ اور اس پہ یہ نیل پینٹ کا یہ کلر بھی بہت سوٹ کر رہا تھا خیر جناب سیلون سرویسز ہماری ہو گئی تھی اور کچھ مجھے ریمیننگ کچھ چیزیں لینی تھی مارکٹ سے وہ بھی میں نے لینی اور اب میں جا رہی ہوں گھر کی طرف راستے میں ملکشیک بھی ہم نے لے لیے ہیں بکوز کافی ٹائرنس ہو جاتی ہے اور ابھی گھر جا کے میں نے جو ہے نا فائنل پیکنگ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کرنی ہے اور تاکہ میں بلکل ریلیکس ہونا چاہتی ہوں اور جناب گھر پہنچ کے اب فائنل جو پیکنگ ہے وہ میں کر رہی ہوں بکوز باقی بیگز میں نے آلرڈی دو دن پہلے ہی جو ہے وہ پیک کر دیئے تھے ہم لوگوں نے اور ویڈیو میں نہیں بنا سکی ان بیگز کی پیکنگ کے دوران بکوز بہت ہی ہیکٹک ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی چیز ایک بیگ سے نکال کے دوسرے میں ایجسٹ کرنا پھر دوسرے سے نکالو تیسرے میں ایجسٹ کرو پھر ان کے ویٹ چیک کرنے ہوتے ہیں بکوز اب ایئر لائنس کی پالیسیز بہت سٹرکٹ ہیں جو ویٹ انہوں نے علاو کیا ہوا ہے اتنے ہی ویٹ کا بیگ ہونا چاہیے وہ پراپرلی ہم لوگ پھر ویٹ کرواتے ہیں اور پھر اس کو ہمیں پلاسٹک ریپنگ بھی کروانی پڑتی ہے بکوز ہماری جو فلائٹ ہے وہ ہمیں تقریباً دو کنیکٹنگ فلائٹس آگے سے لینی ہوں گی تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بیگز کو تھوڑا سیفلی فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اوپر ان کے پلاسٹک ریپنگ وغیرہ کروالیں سو وہ بھی ہم نے فائنلی کروالی تھی اور یہ لاسٹ بیک تھا جو میں پیک کر رہی تھی تو سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ اس کا بھی میں شیئر کر دوں تو جناب جو مین بیک تھے وہ تو میں پیک کر رہی تھی ایک روم میں اور بچے جو ہیں میرے بچیاں ماشاءاللہ بڑی ہیں تو وہ اپنے سامان کو خود پیک کرتی ہیں اور انہوں نے بھی اپنی سوٹکیسز وغیرہ ریڈی کر لیے تھے اور فائنلی اب مجھے بلا رہی تھی کہ ہم ویٹ وغیرہ چیک کر لیں اس کا اور ان کو بھی پیک کر دیں تو ماشاءاللہ بچے اب بڑے ہیں وہ اپنا سامان جو ہے وہ الگ سے کیری کرتے ہیں جتنا ان کو ایئر لائن کی طرح سے الاؤ ہوتا ہے سامان الحمدللہ ہمارا سارا پیک ہو گیا تھا بچوں کے بیکس بھی ریڈی تھے اور میرے بھی اب گھر کی کلیننگ کی باری تھی بکاوز ہم لوگ سب جا رہے ہیں اور گھر تقریباً ایک گرمہ تک بند رہے گا سو میں نے کافی چیزیں ڈی کلٹر بھی کرنی تھی گروسریز وغیرہ بھی نکالنی تھی اور کلیننگ بھی کر کے جانا تھا میری میڈ جو ہیں وہ پانچھے دن سے نہیں آ رہی انفرشنٹلی وہ ان ٹائم پہ بیمار ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے آج کلیننگ کے بھی جابز جو ہیں مجھے خود ہی کرنی پڑ رہی تھی ڈیپ فریزر جو ہے اس کو میں نے دو دن پہلے ہی کلین کر دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لاس مومنٹ تک اگر میں اس کو رکھوں گی تو میرے لئے بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے فریزر کو آبیسلی بلکل لاس دے تک میں نے چلایا ہے بکوز گرمی ہے اور پانی تھنڈا پیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے فریزر کو لاس مومنٹ تک چلانا پڑا ہے پیکنگ بھی الحمدللہ ہو گئی گھر کی کلیننگ بھی دن کر لی تھی اور اب میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم خود کو دے دوں سو ہیئر کلر میں نے بھی تک اپلائن نہیں کیا ہوا تھا وہ میں نے بلکل لاس تک چھوڑا تھا کہ میں لاس پہ ہی ہیئر کلر اپلائی کروں گی سو یہاں پر میں نے اب ہیئر کلر جو ہے وہ اپلائی کر لیا ہے ریولون کا ڈارک اوبن شیڈ میں نے اس پار اگین جو ہے وہ اپلائی کیا ہے بالوں پہ اور بس رات کا کھانا جو میری فرنڈ نے ہمیں کھانے کے لیے انوائٹ کیا ہوا تھا سو ہم لوگ کھانے کی کے لیے ان کی طرف جا رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ مورننگ ہماری جو ہے فلائٹ ہے تو کھانا اس نے بہت اچھا بنایا ہوا تھا اور ہم سب نے ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے سارا دن جو ہے نا یہ جو میں نے کلپس شیئر کی یہ تقریبا دو دن کے کلپس ہیں رینڈم لی میں نے بنائے تھے تو لاس دو دن تھے اور بہت ہی زیادہ تکاوٹ بھی ہو رہی تھی لیکن الحمدللہ سارے کام ڈن ہو چکے تھے اور بس ہم یہاں پہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے بلکل ریلیکس ہیں آرام کریں گے اور نیکسٹ مورننگ انشاءاللہ ہم نے فلائٹ کرنا ہے اور جناب یہی تھی آج کی ہماری شیئرنگ ہوپفولی آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اتنے بیزی اور ہیکٹک قسم کی روٹین کے درمیان بھی میں آپ سب کو نہیں بھولی اور میں یہ ویڈیو کلپس جو ہے وہ ریکارڈ کرتی رہی تاکہ ایک ولوگ کی صورت میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں اور اس وقت جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو یقین مانیں کہ آئیم سو مچ ٹائرڈ اور نیکسٹ مورننگ انشاءاللہ ہم نے فلائٹ کرنا ہے اور آپ سب دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آنے والے اپ کمنگ ڈیز میں آپ کے ساتھ میں ٹریول ولوگ بھی شیئر کرنے والی ہوں اور پاکستان ہم کیوں جا رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں اپنے اگلے کسی ولوگ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پاکستان جانے کی کیا وجہ ہے اور وہاں پہ اب ہم آگے جو ہیں کیا ایکٹیوٹیز ہماری ہونے والی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بہت ایکسائٹنگ بلوگز ہوں گے اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ چینل کے ساتھ انٹرش رہنا ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز اور ویملی میں شیئر بھی کیجئے گا اجازت دیجئے نیکس بلوگ تک کے لئے اللہ حافظ